او بھئی آج ہوا ہے بگ بوس کا فلی ایکشن پیکٹ اپیسوڈ اور بہت ہی مزدار اپیسوڈ تھا یہ وہ اپیسوڈ تھا جس میں آپ کو فل لیول کا چس آیا ہے اب سین کے کچھ لوگ سمجھیں گے کہ لڑائیاں ہوئی ہیں اسی لئے چس آیا ہے نہیں لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں اس میں بہت سارے ایسپیکٹس ہمیں لوگوں کے نیچر کے دیکھنے کو ملے ہمیں اس میں مزا آیا ہے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں لڑائیاں جھگڑے ڈیبیٹ ٹاسک اچھا تھا ٹھیک ہے کون کس کے لیے ریائبر ہے آپ کو نیگٹیو پرشنیلٹی جو شائن ہوتی ہیں وہ ان کے اور نیگٹیوٹی ہمیں دکھی ہے کون ایکٹر ہے کون ایکٹنگ کر رہا ہے کس کی پھٹ گئی کون پلٹ گیا سب ہمیں دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے اور میں لیٹرلی میری طبیعت ہوئی ڈاؤن ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگ مجھے انسٹا پر فالو کر رہے ہیں سنیپ چیٹ پر فالو کر رہے ہیں میرے پاؤں پر چوڑ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں کھڑے ہو کے موسٹی بناتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کھڑے ہو کے شوٹ کرنا اسے کیا ہوتا ہے مجھے اپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا سائی کی لڑائی ہوئی سنہ سلطان نے مجھے بڑی تپ چڑھائی کیونکہ سنہ سلطان دیکھو میں صحیح بات دوں رہا ہوں کافی دنوں سے مجھے بھی فیل ہو رہا ہے وہ ڈرامے ہیں اور اس کے ڈرامے فیل ہوئے ہیں اور بگ بوز کے لفظ تھے کہ صرف یہ پرانے رٹے رٹائے اپیسوڈ کی وجہ سے کہ یہ مجھے ملی ہے ٹیوٹ تو میں نیزی کے لیے کروں گی نیزی میں نے کل کے اپیسوڈ میں بولا تھا کہ جب کچھ لوگوں کو بیک ملنا شروع ہوتی نا تب وہ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں اور نیزی مجھے فیل ہونے لگ گیا کہ وہ کافی مین اور کافی روڈ بند ہے جس طرح آج وہ بتمیزی بھی کر رہا تھا آج ایسا فیل ہوا بیچ میں مجھے کہ ارمان ورسز ڈا ہاؤس چل رہا ہے کیونکہ باری باری لوگ آ رہے ہیں اور ارمان پر چڑھ رہے ہیں اور مجھے چار لوگ وہ دیکھنے کو ملے جن کو لوگ نیگٹیو سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو ایک باب داتا ہوں لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ارمان کی کیپٹنسی کے لیے یہ چار لوگ بہت نیگٹیو جا رہے ہیں رنویر جی اس کی وائف اور سائی یہ بہت شدت سے ارمان کو کیپٹن بنانا چاہ رہے تھے اب پشلے ہفتے جب سنہ مقبول بنی گھر کی اونر ہے جو بھی بنی تھی وہ اب وہ بنی تھی تو اس ٹائم اب وہ جب بنی تھی نا کیپٹن تو اس کے جو پارٹنر تھے وہ خوش تھے لیکن اس کے جو اپوزیٹ تھے نا انہوں نے کاموں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے فل اپنا سپورٹ دکھایا اور فل شدت سے کام کی ہیں جن میں یہ دو پارٹیز بنی ہوئی نا ایک تو ارمان سائیڈ پارٹی ہے اور ایک تو سنہ مقبول سائیڈ پارٹی ہے لیکن آج کے اپیسوڈ میں ہمیں کلیر فیل ہویا ہے کہ نیزی کا سٹینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ادنان آگے پلٹ گیا ہے اپیسوڈ میں آتے ہی جس کے اوپر رنویر جی باتیں بھی کر رہے تھے اور کل کے ٹاسک کی سٹارٹنگ میں بھی بات ہو رہی تھی کہ کیا کرنا ہے ہمیں ایک ڈیسیزن پہ آنا پڑے گا اچھا آپ کو ابھی پتہ چلا ہے کہ ڈیسیزن پہ آنا ضروری ہے پھر بھی یہ لوگ ڈیسیزن پہ نہیں آ رہے ہیں رنویر جی بات کر رہے تھے اور رنویر جی نے ٹاسک کے دوران بھی بولا کہ آج راشن ہے یہ سوچ لو کہ راشن نہیں آئے گا تو یہ ان کا سمجھانے کا مقصد تھا اور دو تین بار انہوں نے کوشش بھی کی سمجھانے کی لیکن یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں جیسے ٹاسک جب رد ہو گیا تھا تو انہوں نے باہر بھی جا کے جب تاسک رد ہو گیا تھا نا تو اس کے دوران بھی ارمان جی بول رہے تھے کہ ارمان جی جب کلیر کر رہے تھے کہ یہاں تو راشن آئے گا یہاں تو کیپٹن بھی نہیں چنا جائے گا تو وہ در بھی لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ سنا سلطان کی بات پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے ای اپریشیڈ لوگ ہی کہ اس نے فوراں ہی جب اس کو تھوڑی چیز سمجھ لگی کلیر ہوئی اور وہ کئی نہ کئی نہ وہ رنویر جی کی رسپیکٹ رکھتا ہے میں نے یہ دیکھ لیا ہے رنویر جی اس کو روکتے ہیں تو وہ رکتا ہے ارمان بھی ارمان کو بھی رنویر جی نے کہا اپنی جگہ واپس چل جا وہ چلے گئے ہیٹ آف دا مومنٹ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور میں اس لڑائی میں سے میں کسی کو برا بھلا نہیں بولوں گا صحیح کی اور لڑائی ہوئی ہر چیز کے لئے ہر کسی کے لئے لفظ الگ ہوتے ہیں تو میں یہ چیزیں بڑا فیل کرتا ہوں کہ آپ کو لفظ بہت سوچ سمجھ کے ادا کرنے چاہیے اب گالی تو دیکھو دونوں سائٹ سے نکلی لیکن اس کے لئے وہ گالی زیادہ فیل ہوئی کیونکہ وہ زیادہ اس کو فیل کر رہا تھا ٹھیک ہے پھر بیچ میں سٹارٹنگ میں بڑا ایک اچھا مومنٹ تھا کہ وہ مزے کا مومنٹ تھا جس میں ارمان جی کوکنگ سکھا رہے تھے ٹپڑیوں کے ساتھ اچھا سنہ سلطان پہ مجھے چڑھ چڑھ رہی تھی آج مجھے دو تین دن سے چڑھ چڑھ رہی ہے میں بولتا تھا کہ اس کی دعائیں اس کو یہاں تک لے ہیں لیکن کل میرے صاحب سے اس کو نکال دینا چاہیے تھا ان لوگوں کو ان کو کل کا ٹاسک ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا یا دیکھو یہ لوگ نا اپنی لائک اور ڈسلائک پہ پکے ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس کو نکالنا ہے مجھے اس کو نکالنا ہے ان کو اکل مندی کرنی چاہیے ڈیزرونگ جو ہے اس کو رکھو اب وہ پورے چھے لوگوں کا جو نومینیشن تھی نا ان میں سنہ سلطان ڈیزرونگ نہیں فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو صحیح نے بچا لیا اور صحیح پہ یا چڑھی صحیح کی سننی نہیں رہی ہے وہ ٹھیک ہے صحیح تم نے میری سائیڈ نہیں لی یا کیا تیری سائیڈ ہے تیرے پیچھے اس نے اپنی باہر والے کی پوسٹ ضائع کر دی تیرے لیے اتنا کچھ کر دیا اور تُو سکین ہی ہوگے دے رہی ہے تجھے نیزی کی پڑھی ہوئی ہے کیونکہ نیزی سے تجھے آ رہی ہے محبت اچھا محبت سے زیادہ ایک کنورسیشن چڑھ رہی تھی اپیسوڈ کے شروع میں ہی ادنان اور نیزی بات کر رہے تھے جس میں نیزی کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا تو ادنان نے بھی بڑی مجھے بات اچھی لگی کہ جلدی شادیاں کر دیں یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے نا وہ صحیح چیزوں کو سمجھ گئی ہے جو ہمارے میں ٹو بی آنس بولتا ہوں اگر میرا دل ہے کہ میں ان چیزوں کے اوپر پاڈکاسٹ کروں کہ وٹ وینٹ رونگ ویدار جنریشن اور ہماری پریویس جنریشن کے ساتھ کیا چیزیں خراب ہوئی ہیں انہا ریلیجن شادیاں ویسے بھی جلدی ہونی چاہیے جو کہ آپ کے پیک ٹائم ہوتا ہے آپ کی لائف کا ٹھیک ہے وہ ٹائم ہم لوگوں نے ضائع کر دی ہو سب نے ہماری جنریشن نے لیکن ہمیں اکل آگئی ہے کہ اب ہم نے اپنے بچوں کا ضائع نہیں ہونے دینا اچھا ٹھیک ہے ادنان پلڑ گیا آتے ہی شو میں اور ادنان چلو وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر میرے ساتھ صحیح ہیں تو میں صحیح ہوں لیکن ادنان کا مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاما ڈول یہ کام اس کو جلدی نکال دیا جائے گا جس طرح ہوں گی اس کی حرکتیں ہیں پھر آج لڑائی ہوئی لڑائیاں شروع اچھا ٹاسک شروع ہوا نا گھر والے والا اب اس ٹاسک کے دوران بہت ساری فائٹس ہوئی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی فائٹ میرے ساتھ سے ہوئی تھی اچھا ارمان نے بالکل صحیح چیز observe کی تھی کہ سنہ سلطان یہ نہیں چاہتی کہ نیزی بنے وہ یہ چاہتی ہے کہ میں نہ بنوں ٹھیک ہے تو وہ چیز ہمیں بھی فیل ہو رہی تھی سنہ سلطان کی باتوں میں کہیں کہیں دکھ رہا تھا اور سنہ سلطان ڈاما ڈول کر رہی ہے کیونکہ دیکھو وہ چاری تھی اس کو پتہ ہے کہ دیکھو سب کو پتہ ہے نیزی اگر بنے نیزی کا پلڑا زیادہ ان کی طرف جھکا ہوئے آج کل ٹھیک ہے کیونکہ نیزی ایسا ہی ہے تو وہ چیز مجھے فیل ہو رہی تھی کہ بہت ہی فضول ڈسیجن لے رہی تھی کہ نیزی کو جتان ہے نیزی نہیں ڈیزرب کرتا بھائی کیپٹن بننا گھر کا جو بندہ کسی کے لئے اٹھ کے ٹیبل ہی نہیں کر رہا یا کسی کے سمان نہیں پکڑا رہا نیزی اچھا انسان مجھے آج کل نہیں فیل ہوتا کیونکہ نیزی جس طرح روڑ بھی ہوا آج ٹھیک ہے ارمان کے ساتھ اور نیزی جب آپ کو بیک ملنے لگ جاتی ہے نا حضرت علی کا کال ہے کہ جب کسی کو دولہ شہرت طاقت ملتی ہے نا تو وہ بدلتا نہیں ہے وہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے تو وہ اتنے دنوں سے جو اچھا بن رہا تھا یہاں تو وہ صحیح نہیں تھا ٹھیک ہے اب سنا مقبول کو میں اس چیز میں ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ اس کو پاور ملتی ہے وہ تب بھی بری ہے اس کو نہیں ملتی وہ تب بھی مین ہے ٹھیک ہے وہ مین ہے تو وہ مین ہے اس کا ریل پرسنیلٹی ہے ٹھیک ہے ارمان کی بھی یہی پرشنیلٹی ہے ارمان بھی رود ہے تو وہ رود ہے لیکن وہ شگر کوٹل رود ہے ٹھیک ہے وہ اچھے سے بات کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھے سے بات کرتا ہے وہ بات کو بیٹھ کے سوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باقی لوگ نہیں کر رہے ہوتے اب سنا مقبول میں جب پاور آگئی تھی تو وہ تب بھی بتمیز تھی بات میں بتمیزت پاو بیٹھ کے سوٹ کرنے میں نہیں آ رہی ہوتی وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس بٹاؤ اور جب وہ بیٹھ کے سوٹ کرنے ہوئے تھے وہ ایکٹنگ کر رہی تھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح کیتنے گھیرنے کے لیے جو اس نے پلاننگ کی تھی اچھا اب ٹاسک شروع ہوا ٹاسک میں سب سے پہلی لڑائی ارمان کی کس سے ہوئی تھی لف سے نہیں سب سے پہلی لڑائی تو میرے خیال سے سب سے پہلا ٹاپک یہی اٹھا تھا کہ وہ کیسے پلٹ گیا ادنان اندر آگے تو ادنان سے بات شروع ہی پھر ادنان سے وہ لف پہ گئی لف سے پھر وہ سنہ سلطان کو نیزی سے بات شروع ہی نیزی ڈیزارف نہیں کرتا نیزی واقعی ڈیزارف نہیں کرتا پتہ نہیں کس چیز پہ چڑڑا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ارمان سے بتمیزیاں کر رہا تھا ارمان مجھے اس پوری فائیڈ میں مجھے نہیں وہ کہیں غلط فیل ہوا ٹھیک ہے وہ اس نے پہلے بھی بولا تھا ایک دن مجھے یاد ہے مسکو پر بات کرنا بھول گیا تھا کہ میں کیپٹن بن گیا نا تو گھر میں کلکاریوں کی گونجے آئیں گی ہرمان بھائی کلکاریوں کی گونجے نو مینے چلانا ہے کیا شو میں نے اس دن بھی بات کرنی تھی لیکن کرنے میں بھول گیا تھا لیکن انہوں نے بھی بولا تھا کہ میں بائس نہیں ہوں گا کسی کے لیے اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پاور کو کیسے یوز کریں گے اور اچھا پھر نا کوئی نتیجے پہ نہیں آ رہے تھے سب لڑی جا رہے تھے تو لڑائی ہوئی جب کیا نام ہے ادنان کی اور ارمان جی کی ادنان کی اور ارمان جی کی ہاں اچھا اس سے پہلے جب یہ لوگ سب بیٹھے باہر باتیں کر رہے تھے سانہ سلطان اور یہ تو نیزی نیزی نے شوری صاحب کو بولا کہ ہم دوست کیوں نہیں بنے انہوں نے بولا تو dependable نہیں ہے بندہ اور وہ صحیح باہر بولی یہ ڈاما ڈول بند ہے گھر کے باہر ہم دوست ہیں لیں گن گھر میں تو وہ اس نے جب بولا نا نیزی نے کہ میں بھی پھر کھیلتا ہوں آپ بھی کھیلو نیزی کھیل رہے گیم نیزی وکٹم پلے کر رہے جو چیز صحیح نے پکڑی ہوئی ہے صحیح بولتا ہے کہ مجھے کہیں کہیں فیل ہوتا ہے کہ نیزی وکٹم پلے کر رہے اور دونوں کشتیوں میں تیر کے آگے بچی جا رہے تو نیزی ڈرامے تو کر رہے اور کیپٹن بننے کے فوراں بعد ہی نیزی کہہ رہا ہے میں خوش ہوں مجھے کوکنگ جاوب مل گئی ایم ہیپی کھا پکا پکا کے کھلا ہوں گا آپ کو اور بھائی تو اپنے کھا کے کھا رہا تھا میں نے نیزی کی دیکھیں یہ پرانی فوٹو نیزی اور موٹا ہو رہا ہے باقی لوگ پتلے اور ہیں نیزی موٹا ہو رہا ہے اچھا پھر ایک فنی بات بھی ہوئی کہ اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہی نا بھابی نمبر ٹو کہہ رہی تھی بھگ بوز نے شروع میں بولا تھا جب موبائل دیا تھا کہ تم اپنا پاسفرڈ بھول گی تو کیا ہوگا تو کہتی میں تو بھول گی ہوئی ہوں اب میں کیا کروں اچھا تب ہی اس نے اس کا ریپلائے نہیں کیا کیا نام ہے نیزی کا نیزی نے سوری بھابی لکھ کے بھیجا تھا تو اس نے ابھی تک ریپلائے نہیں ہے اس کو پاسفرڈ ہی نہیں یاد آرہا بھگ بھگ بھٹن دے دیں گے اس کو ایک دن کیونکہ وہ بچاری کیپٹن ہی نہیں ہے سب کو بچھا گیا کہ وہ بائر والی نہیں ہے اچھا تو ارمان جی بول رہا تھا کہ میں نہیں بھولتا اچھا بیج میں پتہ نہیں سٹارٹنگ کی بات ہے بہت درد ہو رہی ہے یا اچھا سٹارٹنگ کی بات ہے کہ بھابی نمبر ٹو نا کچھ بول رہی ہی نہیں تو شوری صاحب نے بولا تو ابھی بس کر جا تو ریپیٹ نہ کیا کر مجھے لگا شاید وہ روڈ مانجے گی لیکن وہ نہیں روڈ سمجھتی وہ کیونکہ سمجھاتے ہیں میرے صاحب سے جو ایریٹیرڈ تو ہو گئے ہوئے رنویر لیکن وہ سمجھاتے صحیح ہیں ٹھیک ہے اچھا خوش اور نا خوش والی بات ہوئی تو وہ چینج ہونا تھا ڈیوائیڈ ہو گئے تھے نا جب پوچھا گیا کہ سنہ کے کارے سے چینج ہو گئے تھی اور باب میں سنہ کا جو تھا وہ ٹیسٹ ٹیوب دیا گیا تھا بابی نمبر ٹو کو فوراں ہی اچھی بن گی تو اس پہ مجھے جو ارمان نے بات بولی تھی نا کہ میرا کسی کے اوپسٹ کے پاس ہونا میں نہیں ہا جوڑوں گا تو پھینک گرا تو یہ ایک تھوڑا سا یہ مجھے ارمان کی سائیڈ اچھی لگتی ہے اچھا ارمان کی سائیڈ لیتے ہو مجھے یاد ہے کہ سنہ مقبول نے شوری صاحب بھی بتمیزی کی جو مجھے اچھا ہی لگتا ہے شوری یاد آگے بڑھ کے لڑائی میں نہیں ہوتا لیکن سنہ مقبول کوئی موقع نہیں چھوڑتی شوری سے بتمیزی کرنے میں اب سب کو شیوانی کی بتمیزی تو دکھتی تھی کیونکہ وہ ایس ہے والنی میں لیکن مقبول بھی بتمیزی میں کم نہیں ہے تو مقبول کی مجھے چیز بڑی بری لگتی ہے جب وہ جا کے شوری صاحب اوپر چڑھتی ہے ڈرامے کر رہی تھی چورسیا کو بنانا ہے پتہ چل رہا تھا ٹھیک ہے اچھا پتہ تو تھا کہ ارمان ہی بنے گا یہ ٹاسک ڈیزائن ہی ارمان کو بنانے کے لیے کیا گیا تھا کیونکہ جیسے ہی ارمان کی ارمان کا ٹیسٹ ٹیوب دیا گیا تھا رنویر کو تو اسی ٹائم سمجھ لگ گئی تھی دیکھو کسی کو ٹیسٹ کرنے کا سب سے اچھا پتہ ہے کیا طریقہ ہوتا ہے اس کو پاور دے کے ٹیسٹ کرو کہ وہ اب کیا کرتا ہے تو اب یہ ٹیسٹ ہے بیسیکلی ارمان کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں نیزی تو بلکل کیپبل نہیں ہے میرے صاحب سے ابھی اور کوئی تھا بھی نہیں اس ٹائم پیک پہ جو گھر کو سمالے اچھا اب نہ گھر کے اب میں اس چیز پہ آتا ہوں جس میں بات کرتا تھا کہ نیگٹیوٹی میں کون کون فیل ہوا ہے مجھے لڑائیاں جھگڑے ہو گئے سب بن گیا ارمان ٹھیک ہے سنہ سلطان کے ڈرامے ہمیں دیکھنے کو مل گئے وہ ڈرامے ہی کر رہی وہ اب ہمیں بھی فیل ہونے لگ گیا ہے وہ آل آلہ وہ ڈرامہ ہی ہے وہ سارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اردو میں اس کو تھوڑا سا شوق ہے لیکن وہ فیک پرسنیلٹی تو ہے سنہ سلطان ٹھیک ہے وہ چیز ہمیں فیل ہو گئی آج وہ مجھے کافی دنوں سے فیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور بگ بوس نے بولا کہ کھانا نہیں ملے گا اگر کیپٹر نہیں چن ہو گئے تو جس میں لفکیش نے بولا ٹھیک ہے بناو لفکیش کا سٹینڈ مجھے صحیح فیل ہوئے لفکیش مجھے نیگٹیو فیل نہیں ہوتا پتا ہے مجھے فیل ہوتا ہے جو نیگٹیو پرسنیلٹی واقعی ہیں سنہ مقبول نیگٹیو پرسنیلٹی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی انڈر دا بس پھینک سکتی ہے ٹھیک ہے پھر دوسری طرف سنہ سلطان بھی ڈرام نیگٹیو تو نہیں بولوں گا لیکن وہ اپرچونیٹسٹ اپرچونیٹسٹ تو ہے دین اس کے بعد صحیح تھوڑا سا گسے والا ہے اب جیسے صحیح کی نہ مجھے ایک کلپ دگی تھی جس میں لفکیش اس سے مافیاں مانگ رہا لیکن وہ نہیں کر رہا ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ماف کرنے میں نہیں آگے ہوتے ہیں ارمان اس کو سمجھا بھی رہا تھا کہ یار چھوڑ ماف کرنے والا بڑا ہوتا ہے یہ تو وہ وہ ان کا ایک الگ کنورسیشن ہے میں لڑائی ہوں وہ پرسنل تھوڑی سی ہوگی گالی دونوں سائٹوں سے نکلی ایک کو گالی کچھ زیادہ بری لگی تو ہم اس چیز کو نہیں ڈسکس کریں گے وہ خود ہی خ مجھے مجھے یہ دو لڑکیاں ہی فل نیگٹیو فیل ہو رہی ہیں اور انہوں نے اپنی ٹی میں بھی نیگٹیو کی ہوئی ہیں مجھے نیزی بھی نیگٹیو فیل ہوتا ہے پتہ ہے نیزی صرف اپنے اور کھانے تک مطلب ہے کھانے کا مطلب رنویر کو بھی ہے لیکن رنویر گھر کو اچھے سے چلانا چاہتا ہے لیکن نیزی جو ہے نا دل تو میرا بہت ساری باتیں کرنے کو ہے لیکن میرے اب مجھ سے اور ریویو ہوگا نہیں کیونکہ کافی it's hurting really bad hurt ہو رہا ہے big boss hurt ہو رہا ہے تو بس صحیح ہے بہت ساری باتیں تھیں پر چلو مٹی پاؤ تو guys یہ تھا ہمارا ریویو اس طرح کے اور ریویو دیکھنا ہے تو do subscribe